شہور رمضان الذی انزل فی الکرآن مدرلن ناس و زینات من روح اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس طرح اسلام سب دینوں سے ممتاز ہے اسی طرح اسلام کے احکامات دیگر مصروفیات دیگر کاموں سے سب سے بڑھ کر ہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے اور کچھ رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوپہر کو بوک لگی برداشت نہیں ہوا تو وہ روزہ افتار کر لیتے ہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا جان بوجھ کر وہ روزہ جو ہے وہ کھول لیتے ہیں افتار کر لیتے ہیں روزہ جو نہیں رکھتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتر یوما من رمضان من غیر اللہ ولا مرض لم یقضیه سیام الدہر فرمایا جو ایک دین کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے وہ بیمار نہیں ہے وہ سفر نہیں کر رہا پھر بھی وہ جان بوجھ کر اللہ نے اس کو صحت دی ہے افیت دی ہے وسائل بھی ہیں چیزیں بھی ہیں اور ساری ساری رات جاگتا تو ہے لیکن اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ساری رات جاگتا ہے صبح تک جاگنا پڑے کر جاگتا ہے لیکن رمضان کا روزہ نہیں رکھتا سہری نہیں کرتا روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے ساری زندگی بھی وہ اس کی قضائی دیتا رہے وہ اس کا حق اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر رکھا فرمایا آمین تیسری پر رکھا فرمایا آمین لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام نے پوچھا حضور پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور آکے کہتے ہیں من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدقل النار جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس کی زندگی میں یہ نیکیوں کا موسم بہار آئے وہ اس سے فائدہ نہ حاصل ہو سکے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص پر لانت کی جبریل آمین نے کہا ہم میری طرف سے بھی لانت ہو اور میں نے آمین میں کہا کہ میری طرف سے بھی لانت ہو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس پر اس بابرکت مہینے میں اس عظیم مہینے میں جس میں اللہ معافی کا عام اعلان کرتے ہیں جس میں بخشش کا عام اعلان کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ ایسا بدنصیب آدمی ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اس بابرکت مہینے میں بھی اس پر اللہ کی پھٹکار اور لانتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی اس شخص پر لانت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے اس کے پر لانت کی دعا فرما دی فرمایا میں نے اس لیے کہا ہے آمین ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ذرا سا سردد ہوا روزہ چھوڑ دیا ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی جی روزہ میں بیمار ہوں مجھے بلیک پریشر ہے شگر کا مریض ہوں شریعت نے اجازت دی ہے مریض بندے کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ نہیں کہ تھوڑی سی بیماری ہوئی برداشت ہی نہیں ہے سبر ہی نہیں ہے روزہ تو سبر کا نام ہے روزہ برداشت کا نام ہے یہ نہیں کہ ذرا ہی تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو روزہ جو ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے ہم تو بیمار ہیں شریعت میں کہا ہے بیمار ہے تو بیمار بندہ روزہ نہ رکھے میرے بھائی جہاں دین اسلام کی آسانیاں ہیں وہاں روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے دین اسلام نے شریعت میں حدود بھی قائم کی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لانت ہے اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کچھ ایسے لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے تو جلدی کھول لیتے تھے افطار جلدی کر لیتے تھے ذرا سے تقریف آئی روزہ افطار کر لیتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان کے رکساروں کو چیر دیا گیا اور ان کے موں سے خون جاری تھا یعنی یہ روزہ نہ رکھنے والے یا روزہ افطار کر لیا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جی دکان پر جانا ہے کیا کریں جی سارے دن میند مزدوری کرنی ہے اوہ بھئی یہ نیکیوں کا موسم ہے یہ ایام معدودات اللہ کہتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں اس میں فائدہ اٹھائیں اپنے آپ کو اس بابرکت مہینے میں اس بخشش والے مہینے میں لعین اور بلعون نہ بنائیں کہیں اللہ کی لانتیں نہ آپ پر ہو جائیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ بدعا نہ آپ کو لگ جائے کہ ایسے شخص پر میری طرف سے بھی جو ہے وہ دعا ہے کہ اس شخص پر لانت ہو فرشتوں کی بھی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت ایمان والی زندگی سے نوازے تاکہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کے ان فرائز کو برپور طریقے سے ادا کر سکیں اقول لکو لہذا استفراللہ من کریں یا رمضان الذي انزل في الفلق آمد مدر من الناس وزینات مدر من الناس مدر من الناس